بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز میرا ناموزیفہ ہے اور آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اپنے تھرٹ ٹوٹوریل کے اوپر تو پہلے ٹوٹوریل میں ہم نے دو ٹوٹوریل ہیں ہم نے پڑھا ہے فائل کا ایڈیٹنگ کا اور دوسری ٹوٹوریل میں ہم نے پڑھا ہے ایمیج کا اور اب تھرٹ ٹوٹوریل میں ہم پڑھیں گے لیئر اور سیلیکشن وغیرہ لیئر جو ہے آپ کو اسے ساروں کو آپ چھوڑ دو ابھی آپ اس میں جو سمپل جو پڑھ لیں گے وہ یہاں سمجھ سے لیئر کو گریٹ کرا کریں گے اپنے کوئی بھی ورک کرنا ہے وہ آپ اس لیئر پر کریں گے اسے کیا ہوگا کہ ہمارے جو بیگرنگ والے پیچھا وہ ڈیمیج نہیں ہوگی ہماری جو پک بے ایسی کی ایسی ہی رہے گی تو لیئر میں یہاں پر اور بھی اپشن ہو جاتے ہیں نیو فیل لیئر اپنے کوئی بھی سولیٹ کلر سیلیٹ کر کے اس کو جو ہے وہ فیل کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں بلو کلر سیلیٹ کیا اب یہ دیکھیں بلو کلر میں ایک ہمارے پر لیئر بن گئی یہ بھی فیلحال اس کے ساتھ لنگڈ ہے تو حضرت ان لنگڈ کر دیں گے تو یہ پورے اس پر ہو جائے گی یہ لنگڈ بغیرہ کا سسٹم جو ہے وہ میں آپ کو آکے بتاؤں گا میں بھی آپ کو سمپل سمپل بتا رہوں اوکے تو فیلحال آپ نے سمجھ لیں یہ لیئر ہوتی ہے جس کو میں ایسی یہاں سے کریٹ کر سکتے ہیں ایزی لی اور لیئر میں ایک اور چیز ہوتی ہے آپ سو رائٹ کلک کریں گے اینڈ یہاں سے آپ کو ڈبلیگر لیئر کا آپشن مل جاتا ہے آپ اس سے یہاں پر ڈبلیگر لیئر بھی کریٹ کر سکتے ہیں لیکن کہ جو آپ کی پکچر جس لیئر کے اپنا ڈبلیگر اس کی اکتیار ہو جائے گی اس کی ایک چیز کی ڈبلیگر تیار ہو جائے گی جیسے میں نے اس کی ڈبلیگر تیار کر لی ہے یہ والی ڈبلیگر ہے اس پکچر کی اینڈ آپ اس کو یہاں سے ڈیجیٹ بھی کر سکتے ہیں آپ بس ابھی یہی سمجھے لیئرنگ کے اندر اوکے لیئرنگ کے اندر ایک اور چیز سمجھ لیتے ہیں ماسکنگ کیا ہوتی ہے لیئر کے اندر یہ بھی کافی ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے ماسکنگ ہوتی ہے کیا پہلے تو اس کی کوئی سیلیکشن تیار کر لیں جیسے کہ میں یہاں پر ایک سیلیکشن تیار کر لیتا ہوں یہ میں نے اسی سیلیکشن تیار کر رہی ہے اسے میں یہاں سے پہلے کرتا ہوں انلوک کیونکہ سے زیرو لیئر بنا لیتے ہیں بیکرون لیئر سے اینڈ آپ میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ جو چیز ہے نا یہ ماسک ہے اب جیسے کہ میں چاہتا ہوں میرا اس وقت زیادہ کٹ ہو گیا میں جاتا سے واپس آ جائیے تو اس کے لیے میں کیا کروں گا برش ٹول سیلیک کروں گا اور یہاں سے برش کرنا شروع کر دوں گا ٹھیک ہے نا اب دیکھیں یہاں گوڑ کریں یہاں پر اگر بیک کراؤن پر آپ کے بلیک کلر ہوگا تو آپ نے جو برش لینا ہے وہ وائٹ کا لینا ٹھیک ہے اور اگر آپ کے یہاں بیک گراؤن پر جو ہے وہ وائٹ کلر ہے تو آپ نے یہاں سے بلیک کلر لینا ہے کیونکہ ہم یہاں پر بلیک کلر کریں گے ٹھیک ہے نا تو بلیک کلر کریں گے ہم کسی بھی اس کو ریموو کرنے کے لیے سیمپل ورڈ میں کسی بھی اس کو دوبارہ ماں پر بڑھانے کے لیے ہم یوز کریں گے اپنے وائٹ کلر کو ٹھیک ہے تو یہ ہوتی ہے ماسکنگ ٹھیک ہے ماسکنگ ماسک پاس ایسے بھی کلیٹ کر سکتے ہیں جس سیمپل اس پر کلک کریں اس کو ہم کریں ماسک کلیٹ کرنے اس کے بعد ہم یہاں پر کچھ بھی دیکھیں وہ وائٹ ہے نا تو میں یہ بلیک کلر یوز کروں گا کوئی بھی جیسے ریموو کرنے کے لیے اب دیکھیں اب یہ جو ہے نا جس کا یہ ماسک تیار ہو رہا ہوگئے ابھی دیکھنا ہم وہاں پر بلیک کلر میں جو ہے نا یہاں ہی چاہتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ ماسک بن گیا اب میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے نے سیلیٹ کی ہے تو یہاں سے کیا کریں گے یہ سیمپل آئیں گے آپ یہ ٹول لیں گے یہ والا پین بک ٹول اور یہاں سے بلیک کلر سیلیٹ کر کے یہاں پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں بلیک کلر ہو گیا اور جو ہم نے چھوڑا تھا ایریا وہ ہمارا یہ وایٹ ہو گیا میڈم یہاں پر ہم وایٹ کلک کر دیں گے تو ہمارا یہ واپس سے آ گیا جو جو ہم نے یعنی کہ یہ ہم اس سے کر سکتے ہیں لائک میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں یہ تھا ہمارے پاس ایریا جو ہم نے ریز کیا تھا پور اچھی طرح ریز کرتے ہیں یہ ذر کے سائز بڑھا کرتے ہیں یہ تھا ایریا اب میں چاہتا ہوں میں نے جو ریز کیا ہے وہ آجے اور جو دوسرا ایریا کو غیب ہجے ختم ہجے ٹھیک ہے نا اب میں کیا کروں گا اب میں ایسی جاؤں گا paint buck tool ڈوں گا اور یہاں پر اب دیکھیں background پر مارا white color ہے تو میں اسے black color سیار کر کے اس پر ٹچ کر دوں گا سوری اسے ہم کریں گے white یہ دیکھیں اور white color سیار کرا یہ ہو گیا white اب black color کر کے ہم اسے اسے black کر دیں گے یہ اس طرح سے اب یہ دیکھیں میں یہاں سے اپنے black color کر دیا سائیڈوں پر اور وہاں پر آگیا دوسرا کلنگ تو یہ ہوتا ہے دراصل اس کا جو main use ہے وہ ہوتا ہے cc اور ccs میں اس کے اندر اتنا زیادہ اس کا use نہیں ہوتا ہے بہرحال آپ کو سمجھ تو آگئی ہوگی نا layers وغیرہ کی masking وغیرہ کی اب ہم بات کرتے ہیں آگے selection کی selection ہم selection tool ہمارے پاس ایک یہ والا ہوتا ہے جسے ہم کوئی بھی ایک default اپنی ایک image کیوں select کر سکتے ہیں ایک اوکے اب یہاں پر آپ کو نظر آتا ہوگا نظر آ رہا ہوگا یہ والا اگر آپ option کلک کریں گے اسے کہتے ہیں new selection اب جب بھی ڈرا کریں گے تو ایک new selection کے اندر ہماری image ڈرا ہوگی اور اگر ہم یہ ہی selection add selection کر دیتے ہیں تو کوئی بھی ڈرا کریں گے وہ اس کے اندر add ہو جائے گی اور اگر ہم subtract کرتے ہیں تو کوئی بھی چیز ہم جب بھی ڈرا کریں گے وہ اتنا area selection کا اس میں سے remove ہو جائے گا and جو یہ والا ہے یہ والا میں بھی آپ کو لکھاتا ہوں یہ دیکھیں اب جو selection کے اندر area آیا ہے وہ ہی وہ select دائے گا اور باقی جو ہے وہ dis select ہو جائے گا اوکے تو یہ سارے simple method selection کے اندر لگنے ہیں یہ ایک circle ڈرا کر دیتا ہے selection اور جو یہ والا ہے یہ ایک row select کرتا ہے اوکے اور یہ والا ہے یہ کالم کو select کرتا ہے اس کے بعد مار پا جاتا ہے لیسو ٹو اس میں آپ اپنے موبائل کو اس میں جو ہے یہ کو drag کر کے کسی بھی چیز کو select کر سکتے ہیں اپنے جیسے سے اپنے ماؤس کو drag کریں گے and اس میں بھی یہی same function ہے جو کہ پہلے تھے یہ والا and اس میں آ جاتا ہے کہ آپ اپنی جو ہے وہ control ڈی کرتے ہیں میں سے آج آپ یہاں پر اپنے select کے اوپر کلک کرنے جیسے میں اسے dis select کرنا جاتا ہوں یہاں پر ہمیں dis select کے اوپر کلک کر دوں گا تو dis select ہو جائے گا select select all کروں گا تو پوری picture میں select ہو جائے گی and یہاں پر آپ کو color ranging کا بھی یہاں پر آپ اس کے ساپ سے بھی اس کو select کر سکتے ہیں ایک میں image پہ کلک کرتا ہوں select والا color and okay select والا color select ہو گیا دراصل وہ یہ والا کام ہے سارا okay تو آپ اس کی help سے بھی اپنی پوری pick کو select کر سکتے ہیں بٹ اس میں بہت سالہ time لگتا ہے ٹھیک ہے نا اسے اب use نہ ہی کریں تو اچھا ہے جیسے یہ ہوتا ہے جیسے یہ پورے آپ کے background پر کوئی white color ہے پورا تو آپ تب سے select کر سکتے ہیں اوکے نا تو یہ ہوتی ہے selection جس میں modify بھی آپ کو مل جاتا ہے اب دیکھیں اس کے بعد آتا ہے لیسو ٹول لیسو ٹول ہوتا ہے ان کے یہاں سے selection میں ہیں یہ جیسے کہ میں نے یہ نہا select کرتا ہوں اپنی تو یہ دیکھیں تو یہ سے easily ہم نہر کو select کر سکتے ہیں اپنی اس کے بعد اگر میں نے magnetic لیسو ٹول کے کافی کام کا لیسو ٹول ہے یہ دیکھیں اب یہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ سے select کر سکتے ہیں سمپل کلک کر کے ہی اب جیسے میں selection رہ گئی تو یہاں سے میں ایڈ کرتا ہوں اب اس کو میں ایڈ کر لوں گا اور یہ selection کو تھوڑی سی تو یہ ہو گئی ہماری selection اتنی دی اس کے بعد یہاں پر ہمیں ایک اور ٹول بھی جاتا ہے selection کا جس کو ہم یوز کرتے ہیں as a magic tool اس کا نام ہوتا ہے magic wine tool ان کو یہاں لیسو ٹول یہ دیکھیں جو جو آپ کا کلر ہوگا ایک خصوص کلر جو یہاں پر آپ ٹچ کریں گے وہ پوری پکچر میں سے سکین کر کے اسے یہ select کر دیتی ہے but یہ تب ہی use کرتے ہیں background پر کوئی ایک ہی color ہو تو یا جیسے میں نے اس پر کلک کرا ان میں سے control یو کر دیتا ہوں گا یہ دیکھیں control تو یہ دیکھیں یہ ایسا design بن گیا اس طرح سے کبھی کبھی use کرتے ہیں بہتر ہم یوز نہیں کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایک pen tool بھی مل جاتا ہے جس سے آپ کوئی بھی پہلے ماسک ریڈی کر سکتے ہیں اپنی کسی بھی طرح سے shape کا اس پر میں جو ہے وہ ویڈیو بعد میں بنا ہوں گا وہ کافی بڑا ٹول ہے اور آپ اس کو بھی یہاں سے selection بنا سکتے ہیں اوکی تو pen tool کافی heavy tool ہے تو امید ہے کہ آپ کو layers بغیرہ کی تو یہاں پر selection بغیرہ کی سمجھ آگئے اس کے بعد ہاتی ہے filter کے باری filter میں آپ blur کر سکتے ہیں background کو brush stroke کر سکتے ہیں noise set کر سکتے ہیں اس کے اندر stylish کو background لگا سکتے ہیں filter کے اندر اور liquid میں جا کر آپ کو اسی بھی طرح سے پھنی پک ہو جائے وہ آگے پیچھے اس طرح سے کر سکتے ہیں اسے پانی ہلا رہے ہوں ٹھیک ہے نا جیسے آپ نے آپ کو موٹا کرنا چاہتا ہوں نا یا مزور کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں سے سیاسے کر سکتا ہوں بنے آپ کو یہ کافی تزار time لگتا ہے اسے کرنے میں تو اسے میں explain کر کے بعد میں بتاؤں گا اب میں آپ کو بھی overview دے رہا ہوں شروع میں اور یہاں پر آپ filters میں اور بھی install کر سکتے ہیں میں کوڈک کا جو ہے وہ filter انسٹال کیا ہوا ہے تو یہ بھی آپ آدم میں میں نے بنائی ہوئے اس پر ویڈیو تو دیکھیں اتھرے میری automatic چہرہ وغیرہ جو بھی clean کر دیتا ہے کافی اچھا جو ہے وہ ہے دیکھیں before and after تو یہ بھی کافی اچھا چیز ہے تو یہاں سے کوڈک کے filter میں وہ اگر watch کرنا چاہتے ہیں تو وہ watch کر سکتے ہیں میں نے سارا installation وغیرہ پھولی پتہ آئی ہوئی ہے 7.0 کے اندر یہی ایک filter ہے جو easily use ہوتا ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں view کی view میں zoom in آجاتا ہے zoom out آجاتا ہے اور snap snap to یہ جو ہے وہ تھوڑی سی heavy چیزیں ہیں ہم نے گائیڈ لائن دینی ہے یہ تب use ہوتے ہیں ویب سائٹ بغیرہ یا لوگو ڈیزائن کر رہے ہیں تو یہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا یہ میں صرف آپ کو ایک سوڑا سوڑا سمجھانا ہے کہ آپ کو اس کی جو Photoshop کی سمجھ آجائے یہ کس ریلیڈیڈ ہے یہ اصل میں انہوں نے category بنائی ہیں فائلیس میں فائل کی ہیں editing میں editing کی ایک ایڈرگری ہے ساری image میں image کی ایڈرگری ہے layer میں layer selection وغیرہ کن کی ایڈرگری ہے تو اس طرح میں ساری ہی ایڈرگری بھائی ہے window کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ workspace ہوتی ہے workspace آپ ریسٹ کریں گے یہاں سے تو وہ workspace ریسٹ ہو جائے گی جیسے by default پہلے تھی اب وہ ویسے ہی ہو جائے گی اگر آپ نے workspace save کرنی ہے تو آپ workspace بھی save کر سکتے ہیں بعد میں آپ اس ورکسپیس کو یہاں سے open بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے یہاں save کر دی میں جیسے یہاں کلک کروں گا تو میں نہیں by default یا آپ کاشی کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ delete کر دیا delete کر دیا مجھے workspace ہے کچھ اس طرح کی پاسد کہ میں layer جی ہیں وہ یہاں تک ہو history اور یہاں تک ہو یہاں تک ہو یہاں سسٹا میرا اب میں جا کروں گا ونڈو پر کلک کروں گا workspace کے اندر آ کر میں اس کو کر دوں گا save workspace and two کا نام دے دوں گا اب میں ونڈو پر کلک کرتا ہوں دیکھیں پہلے میں نے یہاں save کی دیتا تو automatic یہ open ہو جائے گی تو لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری یہ والی open ہو تو میں یہ والی پر کلک کروں گا تو میری automatic یہ والی workspace open ہو جائے گی تو یہ ایک اچھا feature ہے اس کے بعد help اگر آپ فوڈلوش اپ سے کوئی help لینا چاہتے ہیں پلکزین کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کون کون سے پلکزین وغیرہ ہو سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے پلکزین آپ کر سکتے ہیں 3D transform یہ سارے پلکزین وغیرہ ہے یہاں آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائے گی میں نے پہلا بھی اس پر پوری ویڈیو اور ٹٹوریل ڈالنے آپ کو پلکزین بھی سارے میں سارے دکھاؤں گا تو وہ باقی next ویڈیو میں آئے گا تو یہاں جو یہاں پر ہم نے جو ہے وہ تین ٹٹوریل اپنے کمپلیٹ کر لی ہیں جس میں میں نے ابھی صرف یہ کمپلیٹ کری ہیں بار وہ بھی تھوڑی تھوڑی ہے یہ فول میں نے کمپلیٹ نہیں گیا وہ صرف ایک اوبرویو دیا ہے وہ اس کا سمجھایا ہے کہ اس میں اکیلی ہمیں کس طرح سے اس کوئی یوز کرتے ہیں اب جو ہے آپ اس کے سارے سیٹنگ کی سمجھ آگئی ہے اب ہم بات کریں گے یہاں سے باری باری ایک ایک ٹول کے اوپر جیسے کہ موف ٹول لے لیا موف ٹول کا سبھی کو پتا ہوگا اس میں ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر میں بناوں گا اس سے کافی زیادہ یوز ہوتا ہے موف ٹول لوگو ڈیزائنی میں اس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے اس کے بعد سیلیکشن ٹول یہ سارے ٹول کے اوپر میں ایک ایک کر کے ویڈیو جو ہیں وہ اپلوڈ کروں گا ٹٹوریل وائز تو آج کے اس ٹٹوریل میں اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کرو میری ویڈیو کو لائک کرو شیئر کرو جو بھی کر سکتے ہو کرو یعنی کہ شیئر وغیرہ آج لائک بھی کرنا کرو اگر آپ کو کوئی چیز کی اس نہیں سمجھ آئی میں سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر کوئی چیز میں بھول گیا ہوں یا میرے سے کوئی غلطی ہوگیا تو اس کے لئے معافی چاہتا ہوں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا تینکس فور وانچ